اسلام علیکم ناظرین میں ہوہر فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس اوف مکران گوادر سے رپورٹ کر رہے ہیں سلیمان حاشم گوادر سیول سوسائٹی کے ذرہ اتمام جیوانی کے میٹرک اور انٹرمیڈٹ طلبات کے لیے کیریئر کانسلنگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا کیریئر کانسلنگ کے پروگرام میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تجربہ کار ماہرین نے شرکت کی پروگرام تلاوت قرآن پاک کی بابرکت آغاز سے ہوا آئے ہوئے مہمانوں کو جی سی ایس ماہگیر سیکیٹری بزرگ نغلام نبی نے خوش آمدید کہا تاریخ جمیل نے ملٹی میڈیا کے ذریعے فیلڈ کانسلنگ کے حوالے سے آگاہی دی پروگرام میں رپٹی ڈیریکٹر سوشل ویلفر قدیر لکمان رپٹی ڈیریکٹر ان سی ایچ ٹی نظیر احمد چیسٹ اسپیشلیسٹ ایم بی بی ایس ڈاکٹر عبدالعزی ازیر صحاب لیکچرار گوادر یونیورسٹی نورین عمر پرنسپل گرلز انٹر کالج جیوانی میڈم سوپیا رپٹی ڈی ای او عبدالعزیر صحاب تحصیل دار جیوانی آزم جان گچ کی انٹر کالج کے لیکچرار عمران احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ بے حیثیت طلبہ اس علاقے اور قوم کے مہمار ہیں آپ طلبہ اپنے اپنے فیلڈ میں محنت اور لگنسے پر لکھ رہے ہیں اور بہت محنت سے اپنی پڑھائی کا ایام گزار رہے ہیں آپ لوگوں کا مقصد اپنے قوم ملک کی خدمت کرنا ہے تاکہ اس علاقے میں خوشحالی اور ترقی آ جائے اور آپ بہتر حیثیت ایک قوم اور بہتر شہری کے اپنا بہتر کردار ادا کر سکیں گے جب آپ کو اپنی صلاحیتوں کا بخوبی علم ہو ابھی اسے اپنے مستقبل کے لیے بہتر کار کردگی سر انجام دینے کے لیے سوچیں کہ آپ کی اس فیلڈ میں بہتر کار کردگی پیش کر سکتے ہیں کنوینر گوادر سیول سسائٹی کے چیئرمند محمد جان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم اسیسٹن کمیشنر گوادر ایم نوید عالم اور تحصل دار جیوانی آزم جان گچکی اور علاقے کے محتبرین شہر اور پرنسبل صاحبان کتاؤں سے پروگرام کی کامیابی پر آپ سب کے ممنون و مشکور ہیں اور پروگرام میں شریک محتبرین میں کانسلر حاجی فیس آبی دشتی شہ بکش بزنجو ماسٹر حضور بکش اور جی سی ایس کے ذمہ دران میں زبیر حاصل یاسر امام حاجی عارف تارک محمود جلال میاں اعجاز دشتی واجل دشتی نصار قادر بکش اور ماریہ بلوچ نے شرکت کی اس پر خوشی کا احسار کیا گیا اسٹیچ کی فرائز جماعتی بلوچ نے بڑی خوشی اسلوبی سے سر انجام دیئے اور مقررین نے سران کہا کہ موکی سوڑنٹا ہی ایک آنکھ ایک دوڑا کہ چکے پروگرام باز خم مقصد تسانے تو آپ مقصد تسانے مقصد نہ مطاعدہ کراتا تو ارمال زندگی کو کا مزنی مقصد دک تو مزنی مقصد طرح سے موٹیویٹ کراتا وہ طرح سے دے ہاں اپنی کامیاں بھی اسٹی ملائے اپنی 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 ساکسس ساکسس یا ایشن کے ساکسس آئی اپنی 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 تو آر کمپیٹر سائنس کی بھی شرک آر توریس نے آر بزنس کا شرک یا اپنی مینکل یا انجنیئرگ والی آرٹس پالے تو آئی باز کا انگریش ہوتو پاکستان اسٹڈی اسلامیت لازمی ای لازمی ای لازمی ای نو بھون با باقی ایکٹر مائل ایکسر جی پوشلتے ہیں یہ آپ نے گیا کیا آپ تو بڑے نالہ لے کو یاد بزرکر چھو یہ بڑی مشکلی ان سے آپ کو مجھے مزار آئے کیوں آپ نے اس طرح کیا تو ان کے وارڈ آپ سنے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پانے کے لیے مار 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 کے مار مار کے مطلب اس قابل بنایا کہ میں اس طرح کے لوگوں سے ملوں اس طرح کے لوگوں کے بیٹے پڑا ہوں ان سے سیپوں کہ وہ کٹے کیا ہیں وہ رہتے کے اس طرح ہیں وہ سوچتے کیا کیا ہیں وہ اس طرح بنے کیوں ہیں مطلب وہ میں نے سیجھنا چاہتا تھا میں نے سیجھ کیا تو پیر اس طرح کے مقاصد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں آپ کو بتائے کہ he is where at this time تو کہنے کا مقصد یہ تو وہ سب سے بڑا جو مسائل ہو پر آئے وہ انسان ہوتے ہیں کچھ بھی دنیا میں مشکل نہیں ہے ہے مشکل کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ اس پہ عمل کریں آپ کوشش کریں آپ ڈٹے رہے ہیں تو رستے میں مطلب یہ ہے کچھ شہوری بات ہیں آپ لوگ نے سکیئے ہیں تیس کا ساتھ میں نتیس سائید بار دہتے سے شکر بزار ہوں کتیر لوگمار سائید بار ڈارک سائید بار تو چکے مرکی مصکو بیادی ہوتی ہیں جینجورہ ہسپیٹر میں اور ان کا ہمارا مرتبہ شخصیت آج ہائی ساتھ کے جنہوں نے وضع دکھو تو آپ کے سیکھل سسائید نہیں اور کیونکہ میں یہ کہ ایک ایسا سور سائٹ میں اسکمال کیا تھا جیسا جیسا جوز پورگرام ہم جانگے اہار دوست ہیں ندستہ میں ہمیں زوہر میں ہیں یاسیت باجی ارم صاحب، تارک میری صاحب، جلال بیئر صاحب، جلال دیستی صاحب اس والمیندی سپیکر تو بیسکلی یہ جو گیریر کونسلن کا شعورہ میں تو گیریر کونسلن یہ کیا چیز ہے تو بسٹ آفار آئی ٹھنک ایک میڈ تو بیڈ پائن کہ گیریر کونسلن اسپیشلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ اپنی جاب کے حوالے سے اپنی مستقبل کے حوالے سے یا ہی ہوئے آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے صحیح یا درست پیسلہ کرنا اس کو ہم دیتے ہیں گیریر کونسلن اور یہ جو پیسلہ ہے مطلب ہم پیسلہ تو کرتے ہیں تو پیسلہ کے لیے یہ جو پیسلہ میں کیا ہے اب عامل درامت کیا کرنا ہے مطلب یہ دو ڈیا ہیں دو جگہ ہیں یہاں پہ اسپیشلی سٹوڈنٹ بستے ہیں ایک کیا ہے کہ ٹیسلہ کیا کرنا ہے ورنہ کیا ہے دائرکشن کیا ہے تو جب دائرکشن ہوتی ہے تو اس پہ اپنے درامت کیس طرح کرنا ہے تو یہ دو مسئلہ ہیں اسپیشلی سٹوڈنٹ ٹیسٹ کرتے ہیں اصل میں اگر ہمارے اس کو درم سیٹ پڑی مطلب وہ ایک منسکور بنا لیں فاری کرسکل میں کہا ہوں مر میں کہا ہوں میں کہاں جانا ہے آپ کہاں یہ چاہے تھے میں کہاں رہی ہیں پہاں میں کہاں کیا کہاں رہاں مجھے تھے نیسے مطلب سے فرمیں چاہے لہاں مطلب یہ جو چاہے دیسک ای سٹپ پہ تھی چیزپیں پہاں رہنگ ہیں اس پہ سہی طریقے سے آپ کھانا مجھے سنو جائے تو مجھے نہیں آجا رہا کہ وہ چاہتے ہیں تیری بخت دوسری ہوتا جو آئے ہمارے سوسائیٹی میں سپیشلی جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سوسائیٹی میں ہم جب دیکھتے ہیں کہاں پہ دیکھتے ہیں اپنی مالی وسائل دیکھتے ہیں ہوتا ہے نہیں ایسا کہ جو ہمارے مالی مطلب مٹیریل وسائل ہیں کیا ہے دوڑے مٹنگ ہیں پرائس پیچر ہیں یا بڑے بڑے مملے ہو دیرہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ یہی پہ ہوتے ہیں یہاں سے نگلتے ہیں تو ادھر دی وہ کے لئے شمار ہے جو نیچرل ریسورسز ہیں ہم وہاں دیکھتے ہیں مطلب مالی بیاں تو انہوں نے آیا ہمارا سامن میں اتنی ہوا یہ پل اور گروہ باغات وغیرے ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہے اچھا دی لاس ایر دو آس جو ہم آس سمجھتے ہیں وہ کیا ہے دی پاریکشل ریسورسز تو یہاں پہ آکے برکل ہم ایک آمد ہوتے ہیں آکے سوچتے ہی نہیں ہیں مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ دیسا سکتو چھے اسی طرح ہے یہ نہیں سوچتے ہیں نا جنگلی بیٹی پیلی ہم سوچتے رہتے ہیں کہ دیسا سکتو چھے اور ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ انسان کتنا بڑا سرمایہ ہے کتنا بڑا ریسورس ہے مطلب اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا سرمایہ سب سے بڑا ریسورس کیا ہوتا اس دنیا میں حضرت انسان کو صحیح آگر یہ ہمارے سمجھتے ہیں آجائیں ہمارے سمجھتے ہیں